حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ السرکار اور بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ السرکار کا ایک خوبصورت واقعہ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ السرکار حضرت محبوب الہی خوازہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ السرکار کے مرید تھے ایک بار محبوب الہی نے فرمایا اے خسرو ہر زمیرات کے دن حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے یہاں محفل ہوتی ہے آپ اس محفل میں شرکت کیا کیجئے پیرو مرشد کا حکم ہوا تھا حضرت امیر خسرو نے جانا شروع کر دیا ایک جمعیرات کی محفل میں حضرت ابو علی شاہ قلندر نے فرمایا خسرو ہم نے کبھی بھی اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیچہری میں تمہارے پیر محبوب الہی کو نہیں دیکھا یہ بات سن کر حضرت خسرو بہت پریشان ہو گئے آپ کو اپنے پیر سے بہت محبت تھی اور جیسا کہ ہر مرید کو اپنے پیر سے بہت محبت ہوتی ہے امیر خسرو کو بھی تھی آپ کافی پریشان رہنے لگے ایک دن حضرت محبوب الہی نے فرمایا خسرو پریشان دیکھتے ہو کیا بات ہے امیر خسرو نے فرمایا سیدی ایسی کوئی بات نہیں مگر پیر نے مرید کے بیچائینی دل کا حال جان لیا تھا پوچھنے لگے بتاؤ کیا بات ہے کس بات سے پریشان ہو حضرت امیر خسرو نے پورا معذرہ بتا دیا اس پر حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ اکلی پار جب حضرت ابو علی شاہ قلندر ایسا کچھ فرمائے تو ان سے ارش کرنا کہ آپ مجھے اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں پہنچا دیں میں اپنے شیخ کو خود ہی تلاش کرلوں گا حضرت امیر خسرو بہت خوش ہو گئے کچھ دن بعد پھر حضرت ابو علی شاہ قلندر نے ایسا ہی فرمایا تو آپ نے کہا حضرت آپ مجھے اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں پہنچا دیں میں اپنے شیخ کو خود ہی تلاش کرلوں گا تو حضرت ابو علی شاہ قلندر مسکرائے اور آپ کے سینے پر ہاتھ رکھا تو جب آنکھیں بند کی تو دل کی آنکھ کھل گئی اور حضرت امیر خسرو بارگاہ محبوبیت یعنی یہ بارگاہ رسالت میں پہنچ گئے اور پہنچ کر ہر ولی اللہ کا چہرہ دیکھنے لگی مگر حضرت محبوبِ الٰہی نظر نہ آئے اتنے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اے خسرو کس کو تلاش کرتے ہو امیر خسرو نے فرمایا حضور اپنے شیخ کو تلاش کرتا ہوں قربان جائے میری آقا نے فرمایا اس سے اوپر والی کچہری میں جاؤ تو آپ اس سے اوپر والی کچہری میں چلے گئے وہاں بھی میری آقا موجود تھے حضرت امیر خسرو پھر ہر ولی اللہ چہرہ دیکھنے لگے مگر آپ کو آپ کی شیخ نظر نہ آئے اللہ کے حبیب نے یہاں بھی امیر خسرو سے مخاطب ہوئے فرمایا خسرو کسے تلاش کرتے ہو عرض کی حضور اپنے شیخ کو تلاش کرتا ہوں فرمایا اس سے اوپر والی کچہری منجل میں جاؤ اس طرح کرتے کرتے امیر خسرو ساتھوی کچہری جو کی آخری کچہری تک پہنچ گئے اور ہر ولی کچہرہ دیکھنے لگے ہر منجل کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے پیر کو دیکھنے کی طرف پڑھتی جا رہی تھی وہاں بھی اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور آپ کے بلکل قریب ایک بزرگ تھے اور ان کے بلکل پیچھے ایک اور بزرگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کبھی پیچھے بھی دیکھ لیا کیجئے تو جیسے ہی انہوں نے پیچھے دیکھا تو وہ حضرت محبوب الہی تھے اور ان کے بلکل آگے جو بزرگ تھے ولیوں کے سردار حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ سرکار پیرانے پیر تھے حضرت امیہ خوشرو نے اتنے دنوں کی پریشانی کے بعد اپنے شیخ کا یا مقام دیکھا تو ولیوں کے درمیان میں سے اپنے شیخ تک پہنچنے کی کوشش کی یہاں ساتھ ہی بو علی شاہ کلندر نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا اور آپ ساتھ ہی پھر اسی دنیا فانی میں آگئے لیکن آپ وزد میں تھے جھومتے جھومتے اپنے شیخ کے آستانے تک آئے اور یہ کلام ہوا نمیدہ نمج منجل بود شبجائے کے منبودم بہر سو رکس بسم البود شبجائے کے منبودم کلات مجھ کو خبر نہیں میں جہاں موجود تھا ہر اور بیمار عشق تھے رات میں جہاں موجود تھا پری پیکر نگار سر و قد لال رخصارے سراپا آفت دل بود شبجائے کے منبودم اس بلندی پر چہرائے محبوب روشن تھا بنا وہ آفت دل تھا رات میں جہاں موجود تھا رکیبہ غوش بر آواز او در ناز او من ترسا سخن غفتن کے مشکل بد شبجائے کے منبودم ان کی آواز کو سننے جہاں ہر ایک ترسا تھا میں خاموش شہما تھا رات میں جہاں موجود تھا خدا خود میر مجلس بود اندر لا مقا خسرو محمد شم محفل بود شبجائے کے منبودم اس مقا پر خود خدا مہمائے مجلس تھا اے خسرو محمد شم محفل تھے رات میں جہاں موجود تھا یہ سارے واقعی میں کچھ باتیں بہت اہم ہیں ایک یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے حبیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر کچہری میں موجود ہیں اسی طرح آپ ہر جگہ موجود ہیں اور اپنے ہر امتی کا احوال اور نام تک جانتے ہیں زبی تو امیر خسرو کا نام لے کر مخاطب ہے دوسرے یہ ہے کہ حضرت ابو علی شاہ قلندر امیر خسرو کو ان کے شایخ ان کے پیر کا مقام دکھانا چاہتے تھے یہ واقعہ میں حضرت امیر خسرو کے سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سات مرتبہ مخاطب ہوئے اور سات مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اس سے بڑھ کر ایک عاشق کے لیے خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے مالک ہمیں بھی اپنے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں بحول فرمائے آمین